اسلام علیکم آپ سب ویورز کو میری طرف سے ویلکم آج کی ویڈیو ہاوے کی وائی فیز کے لیے اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کی وائی فائی ڈی سی انلاکر میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی یا اس کے ڈرائیور کام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ اس کو ڈی سی انلاکر میں کیسے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کا سوٹویر کرنا ہے یا کچھ اور اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے جیسے میں اپنی وائی فی جہاں پہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے میں بس سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ ڈی سی انلاکر میں اس کی کوئی بھی انفارمین شو نہیں ہوتی ڈی سی انلاکر اس کو ڈرائیور نہیں کرتا یہاں پہ لکھاتا ہے مارڈم مناٹ فاؤنڈ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں یہ کسان ساتھ دیکھتا ہے دوستو میں نے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک دیا ہوئے اپنے وہاں سے جا کے سوٹویر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سوٹویر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کمپیوٹر میں ایکسٹرک کر لینا ہے آپ نے ایکسٹرک فائل اس پہ کلک کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے اور اس پہ کوئی پاسورڈ نہیں لگا ہوا یہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ نہیں ہے اور اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ لیں ساب سے پہلے ڈیتاکار ڈریور ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے لگے پھر نیکسٹ کرتے جانا ہے جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ہوای کے ڈریور ہیں سیڈ ڈرائیز وہ پھر ہم اس کو انسٹال کریں گے جب یہ سائے انسٹال ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہماری وائ فائی جو ہے وہ ڈی سی آنلاکر میں ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اب دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں کینسل نہیں ہوگا کیونکہ اوپر آپ دیکھیں یہ انسٹاللیشن کمپلیٹ لکھا ہوا آگیا ہے تو اس کا مطلب جو ہم انسٹالل کر رہے تھے یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے تو ہم سیمپلی اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے چلینا نا ہے ایف سی سیریل ڈی آر وی میں میں اس کو ویو لارڈ ایجون کر دیتا ہوں یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس وینڈو اپنے 32 بٹ کی ہوئی ہے تو آپ نے 32 بٹ والا انسٹالل کرنی ہے اگر آپ نے 64 بٹ کی ہوئی ہے تو آپ نے 64 بٹ والا صورت جو آپ نے انسٹالل کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ڈرائیور سیٹ اپ ہے میں اس کو کلک کر کے اس کو انسٹالل کر لیتا ہوں میرے پاس پہلے سے بھی ڈرائیور انسٹالل پڑے تھے کچھ وہ کام نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے کہ یہ انسٹالل نہیں ہو رہا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ڈرائیور سیٹ اپ 64 بٹ پہ کلک کر دیتے ہیں اگر اس طرح شو کرے آپ نے انسٹالل یوز ہے رکومنٹ سیٹنگ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یس کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ ڈرائیور جو ہے وہ انسٹالل ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ڈرائیور ہمارا انسٹالل ہو شکا ہے اور آپ دوستو میں کرتا ہوں ڈیسی انلاکر کو اپن کر کے کہ یہاں پہ میں ویفی کی انفارمیشن شروع کرباتا ہوں سرچ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اب یہ ڈرائیور ہے یا پراؤپرلی کام کررہا ہے یہ کہ نہیں کر رہا اگر ایک بار نہ ہو تو آپ نے دوسری بر کلک کرنا ہے اس بگ نہیں ہوئی ہم وگلی بار دوبارہ سرچ کرتے ہیں کام پورٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویفی کی انفارمیشن ہوجاتی کے کہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ میرے باری انفارمیشن اپنی ہو چکی ہے اس کا مطلب جو ڈریور ہیں یہ اس کے ساتھ میچ ہو چکی ہیں سو سب سے پہلے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ جو ڈریور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ڈی سی آنلاکر پلس ہاوائی ڈیٹر کا ڈریور ٹھیک ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے ان کو انسٹال کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کی جو وائی پی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اپنے دوسری ڈریور ہیں اپنے ان کو انسٹال کرنا ہے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے ہائی ڈریور اس میں آپ نے ڈیٹا کارڈ 64 bit اور ڈیویس 64 bit آپ انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے آنا ہے اسی سیریل میں اور یہاں پہ 64 bit آپ انسٹال کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنی وائی فی کی سرچ مرنی ہے جیسیوں لکر میں آپ کی وائی فی جو ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اور آپ اس میں اپنی بلکی پر کوئی فیرمگ انسٹال کر سکتے ہیں کوئی بھی کمانڈ اس کو دے سکتے ہیں تو اس طرح یہ کمانڈ ساری سپورٹ کرے گی اگر آپ یہ ڈریور انسٹال کر دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ لنکس جو ہیں کام نہ کریں تو آپ نے مجھے وارڈس اپ سے میسیج سینڈ کر دینا ہے میں آپ کو وارڈس اپ پر ہی یہ والے ڈریور سینڈ کر دوں گا اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو با لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کا آئی گون برس کرنا ہے تاکہ اندامہ جو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کو نوٹیفیجن فورم سے آپ لوگ پاس پہنچ سکے ٹھیک ہے تو ملتی ہیں کلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ